میری حدوں سے دور نکل گلے گلے میرے یاد بچھی ہے یہ سارے ورڈز آپ کو معلوم ہونے چاہئے کیونکہ یہ چیزیں گاؤ گے آپ آگے غزلیں گاؤ گے تو غزلوں میں یہ شبد آئیں گے خیال گاؤ گے خیالوں میں یہ شبد آئیں گے تو اگر وہ شبد نہیں معلوم تو بھاؤ کہاں سے لوگے ناصر کاظمی کی غزلیں یہ بہت بڑی ہے پیاری سی غزلیں یہ گلی 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 میری یاد بچھی ہے پیارے راستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی وحشت ہے تو مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل گلی گلی میری یاد بچھی ہے آپ کو چلن نظر آرہا ہے یا من کا چلن ہے تھوڑا گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے راستہ دیکھ کے چل یہ آگہہ کر رہے ہیں اپن سامنے والے کو سابدھان کر رہے ہیں کہ تو راستہ دیکھ کے چلنا کیونکہ ہر گلی میری یاد ملے گی تجھے اور اگر اس کی اگلا مصرہ دیکھئے مجھ سے اتنی وحشت ہے وحشت کہتے ہیں ڈر کو ہے نا کہتے ہیں یہ وحشی درندہ ہے تو وحشی مطلب جس سے بہت زیادہ ڈر لگے جو بھائیانک ہے کھوخار ہے ہے نا تو وحشت کہتے ہیں ڈر کو اور ایسی ویسی وحشت نہیں بہت بہنکر جس سے گنڈے کی ہوتی ہے ممی کا تو ڈر ہوتا ہے پر گنڈے کی لگے گی یا قاتل کی لگے گی تو وحشت ہو جائے گی جیسے پاپا کا تھوڑا بہت پھر بھی وحشت ہوتی گی ان کا زیادہ ڈر ہے بڑا ڈر ہے تو ڈر کی جب پراکاشتہ ہو جاتی تو وہ وحشت میں بدل جاتا ہے وہ ایسا وحشت جس سے کی آپ کو جیسے کی موت کا خطرہ ہو اسے کہیں گے وحشت وحشت کا وہ سٹیج ہے کہ اسے کہیں گے وحشت اگر کسی سے ہے تو یہ کیا مس رہا ہے یہاں پہ کہ مجھ سے اگر مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل کیونکہ گلی گلی میری یاد بچھی ہے جہاں جہاں جائے گا میری یاد تجھے آئی گی تو اگر تجھے مجھ سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے نا میرے پیار سے یا میرے رشتے سے یا میری احساس سے کہ میں تجھے یاد آ گیا تو پتہ نہیں تیرہ ساتھ کیا ہو جائے گا تو میری حدوں سے دور نکل جہاں جہاں تک میری حد ہے جہاں جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں میری یاد پہنچ سکتی ہے اس سے باہر نکل جا اپنے آپ میری یاد تجھے نہیں آئے گی اگر مجھ سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو تو یہ اس طرح سے آپ غزلوں کو سمجھتے ہیں تو گانے میں آپ کو آنند آئے گا اور سننے میں بھی آنند آئے گا سب سے پہلی بات تو شروطہ ہمیں اچھا ہونا چاہیے گائیک تو ٹھیک ہے گائیک تو کوئی بھی بن سکتا ہے پر اچھا شروطہ نہیں ملتا ہے اچھی آڈینس نہیں ملتی ہے اور گائیک آپ ایک عمر تک رہو گے ہے کی نہیں شریر ہے گلاہ ہے ایک عمر تک ساتھ دے گا شروطہ آپ تاؤں عمر رہ سکتے ہو مرتے دم تک اچھے شروطہ بن سکتے ہو ایک سمیترا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانوں پر ایک سمیترا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانوں پر ایک یہ وقت کی میں تنہا اور ایک یہ وقت کی میں تنہا اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل گلی گلی میری یاد بچھے ہے اردو میں تندھے کو شانہ کہتے ہیں تو ایک سمیترا پھول سا نازک ایک جیسے کندھا ہندی میں کہتے ہیں اسی طرح اردو میں شانہ کہتے ہیں جیسے ہندی میں آپ کہیں گے ہونٹ یا اردو میں بھی ہونٹ آتے ہیں اور اردو میں ایک اور لفظ ہے لب جیسے کہتے ہیں لب کہتے ہیں اور گال کہا جاتا ہے اسی طرح سے اردو میں اور ڈیٹیل میں جاؤ یا ارابک میں پہنچو تو آریز آریز بھی بولا جاتا ہے ان کو ہے نا جیسے نین آنکھوں کو نین کہتے ہیں آنکھ بھی کہتے ہیں اور شد ہندی میں درگ درگ بھی کہتے ہیں یہ سارے ورڈز آپ کو معلوم ہونے چاہے کیونکہ یہ چیزیں گاؤ گے آپ آگے غزلیں گاؤ گے تو غزلوں میں یہ شبد آئیں گے خیال گاؤ گے خیالوں میں یہ شبد آئیں گے تو اگر وہ شبد نہیں معلوم تو بھاؤ کہاں سے دوگے تو درگ درگ مطلب آنکھیں نین تو اسی طرح سے شانہ یعنی شولڈر تو ایک وہ سمیہ تھا جب تیرے پھول سا تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے کندھوں پر اور ایک یہ وقت ہے کہ میں تنہا ہوں اکیلا ہوں اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل ہے یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے دھنی رے گا رینے دھنی رے گا اب شام کا ذکر ہوا ہے تو یمن چھڑی جائے گی یہ دیکھیں آپ یمن پر چرچہ جس دن پتا جی نے کری تھی ایک جو ویڈیو بنایا تھا پوری کلاس تھی یمن پر ایف آر کی کلاس تھی اس میں یمن کا ایک بھاؤ سمجھایا تھا یہ راگ یمن سنیوگ اور ویوگ دونوں کی راگ ہے ہے نا سنیوگ یعنی ملن اور ویوگ یعنی بچھڑنا اور اکثر اب یہ غزلوں میں ہوتا ہے یا حقیقت میں بھی ہوتا ہے کہ بچھڑنا جو ہوتا ہے وہ شام کے وقتی ہوتا ہے اگنی اب وہ temporary بچھڑنا ہو یا permanent جدائی ہو یہ شام کا وقت ہی مانا گیا ہے پتہ نہیں کیوں تو شام جو ہے وہ metaphorically یعنی وہ ایسا روپک الانکار ہے جدائی کے لیے کیونکہ کیا کرتا ہے شام مطلب کیا ہے دن ختم ہو رہا ہے وہاں پہ آ کر ایکنی تو دن ختم ہونا یعنی اجالے سے اندھیرے کی طرف جانا اندکار کی طرف جانا تو وہی رشتہ بھی وہی ہو رہا ہے کہ اجالہ تھا یعنی سب کچھ ٹھیک دورہ بندکار ہو گیا یعنی دن ختم ہو رہا ہے یعنی رشتہ ختم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے شائری میں جو poetry ہے poetry میں اکثر شام کا وقت جو ہوتا ہے وہ جدائی کو denote کرتا ہے depict کرتا ہے ہے نا اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ شام جیسے میں نے بولا یاد ہے اب تک تو جسے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے اب بھلے ہی ہے ان کا break up سویرے ہوا لیکن یہاں یہ شام لکھا گیا ہے نا بھئی ضروری تھوڑی ہے وہ ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ ٹائم بیٹا نہیں میرے کو آج ہی رشتہ اس سے توڑنا تو شام ہو جائے تب ہی جاؤں سویر نہیں توڑوں ہے نا ایسا کچھ نہیں بھئی جب من ہو گیا جب دل الگ ہو گئے تو رشتہ اسی سمیہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا جو درار ہے اسی سمیہ آ جاتی ہے وہ کوئی سمیہ دیکھ کے نہیں آتی وہ حالات دیکھ کے آتی ہے نا کہ حال کیا چل رہا ہے آپ کے رشتے کا تو وہ یہاں بات ہے کہ تب بھی شام کو کیوں بولا کیونکہ شام ایک طرح سے دن ختم یعنی رشتہ ختم ہو رہا یعنی اندھکار چھا رہا ہے اب پھر اس کے بعد نیا سویرہ بھی آئے گا وہ بھی بات ہو جاتی تو وہ الگ فیلوسفی ہے وہ بعد میں جائیں گی تو یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کہ وہ اندھیری شام مجھے تُو خاموش کھڑا تھا لیکن باتیں کرتا تھا کاجل کہ تیرا کاجل یعنی تیری آنکھیں بول رہی تھی ہے نا تُو نے کچھ نہیں کہا تُو مجھ سے بچھڑا لیکن بچھڑتے سمیں تُو نے مجھ سے کچھ کہا نہیں صرف ایک دوجہ کو ہم دیکھتے رہے اور میں سمجھ گیا کہ تیرے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کیسے تیرا کاجل بات کر رہا تھا یا تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تُو رو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تُو نے کاجل لگائے ہوا تھا تو وہ کاجل بکھر چکا تھا جب تک ہے گی نہیں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی سے اس درشت کو بیان کیا ہے اس منظر کو اس سین کو ایکسپلین کیا ہے نصیر تربی نصیر تربی صاحب کی ایک بہت فیمس غزل ہے اس کا ایک شیر ہے کہ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل اور غزل بھی وہ جو کسی کو سنائی نہ تھی جب تک کسی کو سنائی ہی نہیں تھی کیوں کیونکہ اب تک لکھی ہی نہیں گئی وہ غزل وہ غزل اب لکھی جائے گی تیرے میرے رشتے پر یہ جو ہوا اس پر ہے گی نہیں تو آپ کیا پتا ایک اپنے ساتھ ایک حادثہ ایک کہان لے کے چل رہے ہو ہے گی نہیں ہو سکتا ہے آج یہ جو آپ کا اور میرا ملنا ہوا ہے یہ بعد میں کبھی میں کسی کو ایک قصہ سناؤں یا اس پر کچھ لکھ دوں ہے نا تو آپ اپنے آپ میں ایک داستہ ہوں خود ایک داستہ ہوں تو جب انسان بچھڑ رہا ہے تو اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ بچھڑ تو رہا ہے لیکن وہ ایک غزل بن کے میرے ساتھ تاؤمر رہے گا کیونکہ اس کے بچھڑنے پر میں کچھ لکھ دوں گا ہے گی نہیں اور اس انسان پر میں کچھ لکھ دوں گا تو بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل اور غزل بھی وہ جو ابھی تک کسی کو سنائی نہ تھی میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا پھرتا ہوں میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا پھرتا ہوں میری تجھ سے کیسے نبھے گی میری تجھ سے کیسے نبھے گی ایک ہاں تیرے فک 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 رو عمل میری تجھ سے کیسے نبھے گی ایک ہاں تیرے فک رو عمل کہ میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا پھرتا ہوں کہ مجھے ہر دن کچھ اور چاہیے ہر دن مجھے کچھ اور منظر چاہیے ہر دن میرا دن الارگ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ یہ سوچا اور یہی کیا نہیں میں بھٹکنے والا پرانی ہوں میں ایسا وقتی ہوں جو مسافر ہوں میں ایک جگہ ٹک نہیں سکتا لیکن تو ایسا وقتی ہے جس کا فکر اور عمل ایک جیسا ہے فکر یعنی کوئی چیز پر کام سوچا کیا یہ کرنا ہے اور عمل یعنی اس پر کام کیا تو ہاں وہ کر دیا تو میری اور تیری بنے گی کیسے تو ایک جگہ رہنے والا ہے تو ایک جیسا دن گزارنے والا ہے ایک جیسی سوچ والا ہے تیرے نظریے تیہ ہیں اور میرے نظریے ہر پل بدلتے ہیں میں وہ وقتی ہوں جو ہر ایک دن ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکنا پھرتا ہوں آج میں یہاں ہوں تو کل مجھے وہاں ہونا ہے پرسوں مجھے وہاں ہونا ہے آج میں نے یہ کیا کل میری سوچ بدل جائے گی میں وہ کروں گا میں ویسا وقتی ہوں میں حرفن مولا آدمی ہوں میں ملنگ آدمی ہوں میں تیری طرح نہیں ہوں کہ وہی چار بھائی چار کے کمرے میں رہے گا اور وہی چار باتیں کرے گا اور وہی چار کھائے گا وہی چار پہنے گا نہیں میں ویسا وقتی ہی نہیں ہوں ہے نا مجھے اس دنیا میں نکلنا ہے مجھے اس دنیا کو ٹرائول کرنا ہے اس دنیا کو جاننا ہے میں وہ وقتی ہوں تو میری تجھ سے کیسے نبھے گی تیری تو جو سوچتا ہے وہ کر دیتا ہے پر میں وہ وقتی نہیں ہوں میں کرتا ہوں تو سوچتا نہیں ہوں میں کر دیتا ہوں بس سوچا نہیں میں نے اس کے بارے میں زیادہ دماغ نہیں لگایا یہ نہیں کہ یار یہ کرنا ہے کرنا کرنا کروں کہ نہیں کروں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مسلحت میں نہیں پڑھا ہوں میں صحیح غلط نہیں سوچتا میں بس کر دیتا ہوں اتنا موجی آدمی ہوں جیسے ایک بالک ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تو میں تو اتنا کھلا آدمیوں اور تو بڑا بدھا ہوا تو تیرا میرا رشتہ کیسے چلے گا اور میرا مو کیا دیکھ رہا ہے دیکھ اس کالی رات کو دیکھ میرا مو کیا دیکھ رہا ہے ملنے آیا ہے مجھ سے بچھڑنے آیا ہے بھلی بھلی مجھ سے جدا ہونے آیا ہے تو آکے میرا مو کیا دیکھ رہا ہے جو اوپر بولا نا کہ تو خاموش گھڑا تھا لیکن باتیں کرتا تھا کاجل تو یہاں وہی آخری شیر میں اسے سمپ کیا ہے کہ میرا مو کیا دیکھ رہا ہے دیکھ اس کالی رات کو دیکھ میں وہی تیرا ہمراہی ہوں ہمراہی یعنی جو ساتھ میں چلا تھا ہم یعنی ساتھ میں اور راہی یعنی آپ کا ٹرائیولر تو میں وہی ہوں جو یہاں تک تیرے ساتھ آیا ہوں اس رشتے کو یہاں تک میں اور تو ساتھ لائے ہیں تو میرا مو کیا دیکھ رہا ہے دیکھ اس کالی رات کو دیکھ میں وہی تیرا ہمراہی ہوں ساتھ میرے چلنا ہو تو چل ہے نا اور بچھڑنا ہے تو بچھڑ جا بچھڑ جا وہ ہے نا کہ بچھڑنا ہو تو ہنسی خوشی سے بچھڑ جا یہ کیا سوچتا ہے ہر مقام پہ آخر تو بچھڑنا ہے تو ہنسی خوشی سے بچھڑ ایک بار میں بچھڑ یہ کیا ہے کہ چار دن میں ہر پھر کچھ اور سوچنے لگ جاتا ہے یار میرے کون لگ رہا ہے it's working anymore ایک بار میں ختم کرنا ہے تو ایک بار میں ختم کرنا یہ کیا ہے کہ ہر مقام پہ ہر چوتھے دن تو کچھ نئی بات بتا دیتا ہے تو جب ایسی غزلوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر احساسات کا جو سر ہے جو درجہ ہے وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے آپ چیزوں کو گہرائی سے سمجھتے ہیں خود بخود آپ کی گئی کی میں اثر آجاتا ہے